بشری آفی کو جانتے ہیں آپ کون تھا ایک شرابی مشہور زمانہ شرابی کوئی نام لیتا تو وہ کام جاتے ہیں وہ تو شراب سٹتا ہی نہیں ہے لیکن رب کی رحمت وہ پھر رب کی رحمت نام ایک دن جا رہے ہیں شراب کھانے کی طرف بشری آفی رستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس کے اوپر رب تعالیٰ کا نام لکھا تھا بشری آفی نے جب دیکھا نام حالانکہ ایک شرابی تھا لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میرے رب تعالیٰ کا نام میرے پیدا کرتے والے کا نام زمین پر پڑھا انہوں نے اوپر سے گزر جاؤ سنو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کا غز کو کھایا مشہور لگائی اور اوپر رکھ دیا اور چل پڑے شراب کھانے کی طرف لیکن رب کی رحمت اپنی رب کی رحمت دنہ وقت کے ولی کو الہام ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا کہ جاؤ پشری آفی کو بتا دو کہ اس نے میرے نام کا عدد کیا اس کو معطر کیا مشہور لگائی اوپر رکھا جاؤ اس کو بتا دو تو میں نے اس کی ساری تقائم معاف کر دی اب وہ وقت کے ولی تھے کہ ان کو بڑا تاج جو ہوا کہ مشہور لگائی کے لیے یہ کیسے پیغام ہو سکتا ہے مشہور لگائی تو بہت بڑا شرابی ہے انہوں نے وضو کیا دو نقل ادا کیا اور پھر سوٹے اب رب تعالیٰ کی طرف سے پھر پیغام آیا کہ میرا یہ پیغام مشہور لگائی کے لیے نہیں ہے جاؤ اس کو بتا دو تو میں نے اس کی ساری تقائم معاف کر دی ہیں تو وہ وقت کے ولی اٹھے اور جا کر مشہور لگائی کو دھونا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو وقت کے ولی ہیں آپ کو بڑی کون چیز ہستی ہیں اور آپ ایک شرابی کا پتا پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا مجھے ان کا پتا پتا لوگوں نے بتایا تو جا کر انہوں نے گھر سے پتا کیا مدھا جدا کہ مشہور لگائی تو شراب خانے میں ہیں تو گئے جا کر شراب خانے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ایک نوجوان بھائی رہا کہنے لگا کس سے ملنا ہے تو انہوں نے کہا بشلی آفی سے پوچھے جا کر بشلی آفی کو بتایا کہ تیرے نام پیغام آیا ہے بشلی آفی نے پوچھا کس کا پیغام آیا میرے نام پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے اب بشلی آفی نے جب یہ سنا نا کہ میرے پیدا کرنے والے کا پیغام آیا ہے وہ گوڑتا ہوا پاؤں میں جوٹی نہیں پہنی دوڑتے ہوئے بھائی رہا گئے پوچھا کہ کیا پیغام آئے فرمایا کہ تُنہیں اللہ تعالیٰ کے نام کا عدد کیا اس کو خشبور لگائی اوپر رکھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جب میں نے تیرے ساری خطائیں گوار کرتی ان کو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا کہ انہوں نے پاؤں میں جوٹی نہیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا پاؤں میں جوٹی نہیں پہنی ہوگا آپ بھی کہتے ہیں نبی باؤں والے کو مشرعافی رحمت ہوتا ہے تعالیٰ جب تک زندہ رہے انہوں نے پاؤں میں جوٹی نہیں پہنی پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جہاں سے مشرعافی گذرتے ہیں جانور رستے میں گوبر نہیں کرتا ایک چھپایا تھا اس کے جانور نے رستے میں گوبر کر دیا وہ بڑا حیران ہو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ جب تک بشرعافی زندہ کے جان پر گوبر نہیں کرتا تھا ہو نہ ہو آج بشرعافی کا انتقال ہو گیا جب اس نے پتا کیا تو پتا چلا کہ باقی بشرعافی کا انتقال اللہ اکبر یہ مقام ہے توبہ کرنے والوں کا تو کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت کنا ہوئی ہے بلکہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا بلکہ وہ فارسی کا ایک مقول ہے نا کہ رحمت حق بہا نبی جو ید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کو بکشنے کا بہانہ دھوٹی ہے اور ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں بانگا جس کو میں نے تصویر دکھائی تیرے در کی یہ عرض و سماوات ہے تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدای تیرے در کی اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے سفائی تیرے در کی در کی ہے ہے